اگلا قلمہ حا حا حلق کے درمیان والے حصے سے عدا ہوتے ہیں اور حلق سے آواز نکالنا ذرا مشکل بھی ہوتی ہے بات کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے صلاحیت ہوتی ہے کہ ان کی آواز نکلتی آسانی سے بات کی نہیں نکلتی اگر کسی کی آواز واقعی کوشش کرنے کے بعد بھی نہیں نکلتی تو اس کو کیا فتوہ لگائیں گے اس پر تو نہیں نکلتی تو نہیں نکلتی وہ کوشش کر رہے ہیں ہمیں نظر آرہا ہے کہ وہ کوشش کر دو اب یہ ایک بندہ کوشش بھی نہیں کر رہا اور وہ کہہ رہا حا ادا بھی نہیں ہوگا لیکن مجھے یاد ہے کہ میں نے جب پہلی مرتبہ حا مدرسہ کے اندر گیا تھا تو استاد نے ایک دن پورا میرے اوپر لگایا تھا کہ مجھے کھڑا کر دیا بٹھایا جو بھی ہے کچھ یاد ہے کچھ نہیں اور میں نے سارا دن ایک مخرج ملا تھا حا ادا کرنا ہے تو حا کو ادا کرتے کرتے شام کو تو آپ کہیں کہ میں پانچ دس منٹ کی ویڈیو دیکھوں اور میرا ہاتھ آنا ٹن سہی ہو جائے تو بات کچھ مرتی جلتی نہیں ہے مدارس کے اندر سارا دن بیٹھ کر پڑھنا اور یہ وٹس اپ پر ویڈیو دیکھ کر اس کو اٹھنا ہے تو یہ اس کے اندر بہت فرق ہے ایک استاد کا بالکل سامنے بیٹھ کر شکرد کو پڑھانا اور ایک وائز پر یا ویڈیو پر کو دیکھ کر سمجھ جانا اللہ تعالیٰ نے ذہن بھی اطاقی ہیں سمجھانے والے سمجھا بھی سکتے ہیں سمجھنے والے سمجھ بھی لیتے ہیں اور نہ سمجھنے والے پھر سامنے بیٹھ کر بھی نہیں سمجھتے تو ہاں حلق کے درمیان والے حصے سے آدھا ہوتا ہے اور اس کے لئے موں کو کھول دینا ہے اور آواز حلق کا یہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے جہاں سے خرکری کی واز آتی ہے پھر اس سے نیچے ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے جہاں سے آگے سینہ شروع ہو جاتے ہیں تو درمیان والے حصے سے آواز نکل دو اس کی آواز بریگ نکلتی ہے ہاں یوں سانس کر کے باہر نکلتے ہیں ہاں اگر اس کی جگہ آپ نے مشک اس کی نا کی اس کو صحیح ادا نہ کیا تو پھر ادا ہوگا ہاں ہاں آپ ایسے بڑھ دے رہیں گے ہاں اور یہ دو چشمی ہاں ہے ہاں نہیں ہے ہاں ہاں یہاں سے ادا کرنے کے کچھ جیسے تھنڈی سانس سے باہر آتی ہے تھنڈی تھنڈی سانس بندہ نکال رہے ہو ہاں ایسے کر ہاں تو یہ اس کا مخرج ہے زبان اپنے حلق کے درمیان ملے حصے سے روپے حلق